بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کہ آپ نئے ہو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو آگی ویڈیو میں جو لے کے آیا ہوں وہ ہے فٹی ایڈیو کے مطالق تو دوستو آئے ٹیم ضائع کیا بغیر چلتے ہیں آگی ریمیڈی کی طرف تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی کی ریمیڈی تو دوستو اس کو ہمیں اپنے گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس کو اپنے گھر پر تیار کر کے اپنے پاؤں کو بچمند جیسے نرم اور ملائم بنا سکتے ہیں تو دوستو آگے سردی کا موسم آ رہا ہے میں نے سوچا کہ اپنے ویڈیو کے لیے ایک اسی ٹپ لے کے آؤں جو ان کو بہت ہی فیدہ ہو تو دوستو میں اجھے خوصلہ فضائی کیجئے اور کمیرس میں اپنی رائے کا احظار کیجئے تو دوستو یہ ٹپ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور عزمدار نقصہ ہے نتنا ہی اس کو کوئی سائد افیکٹ ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں چاہیئے سرسوں کا تیل اور اس کے بعد پٹرولیوم جلی اور اس کے بعد ایک عدد مومبتی اور ایک خالی جار جس میں ہم اس کو ڈالیں گے انڈ میں تو دوستو سب سے پہلے ایک ہم برطن لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ نے دو چمچ سرسوں کا ایڈ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے مومبتی اٹھانی ہے اور اس کے پیس کر لینے ہیں ایسے مومبتی کے پیس کر لینے ہیں اس کو کاٹ کے اس کے اندر والا جو دگا ہوتا ہے وہ آپ اس کو نکال لیں اگر اندر بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈ میں آپ نکال سکتے ہو جب مکس ہو جائے اس طرح اس کو ٹکڑوں میں اس تیل کے اندر سرسوں کے تیل کے اندر ڈالیں گے اب اس کو ہم آنچ میں رکھ دیں گے پکانے کے لیے چولے پہ رکھ دیا ہم نے اب اس کو آگ جلائیں گے آگ جلانے کے بعد یہ دیکھو تو یہ رسک میں بلکل آپ نے ہلکی آنچ رکھنی ہے اور اس پہ پکانا ہے اور چمچ کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں چمچ نہیں لیتے رہے گا پھر بھی نیچے لگ جائے گی اور اگر آنگ آپ کی تیز ہوگی تو پھر بھی یہ نیچے لگ جائے سکتی ہے اس میں بدبوہ آنے بدبوہ آنے لگے گی تو دوستہ وہ اتنی اثر نہیں ہوگی سروالی تو اس کو اس طرح دیان سے جیسے دیکھو آپ میری ویڈیو کو اسے میں بنا رہا ہوں ایسے ہی آپ لوگوں نے بنانا ہے تو دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے آپ کے پاؤں کے لیے آپ بزار سے خرید کر لگاتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دیسی ہے مطلب اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا انشاءاللہ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس میں آپ کو پوری بنانے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا تو یہ دوستو دیکھو اب یہ مومبتیس میں مکس ہو گئی ہے تو دیکھو یہ تیل میں مومبتی بالکل میٹ ہو گئی ہے اس میں آپ اب شامل کریں گے دو چمچ پٹرولیوم جلی اور دو چمچ پٹرولیوم جلی اس میں شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اب اس میں ہم نے دو چمچ پٹرولیوم جلی شامل کر لی ہے تو اس کو آپ مکس کریں گے اس میں چمچ ہلا کے مکس کر لیں گے اس کو دوستو اس کو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں یہ دیکھو اب یہ بالکل ایک چیل کی شکل احتیار کر گئی ہے تو اس کو اب چولے سے اتار دیا اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھو تھنڈی ہو کر ایک کریم کی شکل احتیار کر گئی ہے اور جیسے جیسے آپ یہ مکس ہوگی یہ بالکل ایک کریم کی شکل جاری ہے آپ خالی جار لیں گے اور اس میں اس کو ہم شفٹ کر دیں گے تو دوستو یہ بورس سالٹ ہو سکتی ہے آپ کو اپنے فریزیش میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے دو مہینے تو آسانی سے گزر جائیں گے کیونکہ یہ اتنی بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی دو مہینے گزر جائیں گے دوستو تو دوستو اس کا بنانے کا لگانے کا طریقہ اور پاؤں صاف کرنے کا طریقہ میں اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا کیونکہ اگر اس میں کر دیتا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جاتی آپ لوگ بہت ہی بہت ہی تو اے میری دوسری ویڈیو کو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو مکمل پاؤں صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ جلی استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو دوستو یہ بلکل بن کے تیار ہوگی ہے اس کو آپ اپنے فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں اور ادھر ادھر بار کی جو آپ بزار سے لیتے ہیں اس سے آپ کو چھوٹکارہ مل جائے گا اور اس کو آپ لگائیں ازمائیں انشاءاللہ آپ کو پاؤں بلکل ملائم اور نرم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور میجر چینل کو سبکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا تو دوستو آپ اس کو ضرور اسمائیں تو اب دیجئے مجھے اجازت اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضور ہوں گا تو اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ